کر مزدوری کھا چوری ایک انساری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنے آیا آپ نے حکم دیا کہ اپنا گھریلو سامان لے آؤ وہ ایک ٹاٹ اور ایک پیالہ لائے جو دو درہم میں فروخت ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درہم اسے پکڑائے اور کہا ایک درہم سے کھانا خرید کر اہل خانہ کو کھلاو اور دوسرے سے کلھاڑا خرید کر میرے پاس لاؤ وہ کلھاڑا لایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اس میں لکڑی کا دستہ ٹھونکا اور کہا اس سے لکڑیاں کاٹا اور انہیں بازار میں بیچو اور پندرہ دن تک میں تجھے مانگتا ہوا نہ دیکھو آدمی جنگل کی طرف چلا گیا وہ روز لکڑیاں کاٹا اور انہیں لے جا کر بازار میں بیچ دیتا پھر جب وہ واپس آیا تو اس نے دس درہم کما لیے تھے وہ گیا اور کچھ درہموں سے اناج خرید لیا اور کچھ سے کپرا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مخاطب کر کے فرمایا یہ تیرے لیے اس سے بہتر ہے کہ تُو روز قیامت آئے اور یہ سوال تیری پیشانی پر داغ بنا ہوا ہو صحیح التربیم حدیث نمبر 834 بے گام ٹی بے گام ٹی بی